ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید نیش آلام امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دودھ کی بوتل بنانے کا طریقہ جو باہر سے ملتی ہیں بہت ہی مزیدار اسے ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ایک خاص ٹپس کے ساتھ یہ بنائی جاتی ہے جس سے کہ اس کا کلار اور فلیور دونوں ہی اچھا آتا ہے تو چلے پھر اسے بنانا شروع کرتے ہیں دودھ کی بوتل بنانے کے لیے گیس پہ ایک کھلے مکہ برطن رکھیں گے جس میں ہمیں اسے بنانا ہے اس میں سب سے پہلے 5 ٹیبلی سپون چینی اس طرح سے پھیلا کے ڈالیں گے اور چینی کو لو فلیم پہ اس طرح سے چھوڑ دیں گے اور اس پون سے ابھی چلائیں گے نہیں جب یہ ہمیں اس طرح سے ملٹ ہوتی ہوئی دکھے گی تو پھر اس پون سے مکس کرتے ہوئے پوری چینی کو ملٹ ہونے دیں گے گیس کے فلیم کو لو ہی رکھیں گے اور لو فلیم پہ اس طرح سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اس طرح سے پکانے سے چینی کا کرمل بن جائے گا چھولے کے آج بلکل بھی تیز نہیں کرنی ہے ورنہ چینی جو ہے بہت جلدی سے جل جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا جیسے ہی یہ پکے ملٹ ہوگی اور اس کا کلر اس طرح سے براؤن ہو جائے گا تو اس میں ایک لیٹر ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے سے چینی جم جائے گی اسے مکس کریں گے تو چینی ہل ہو جائے گی اور پانی میں اس طرح سے کلر آ جائے گا دیکھیں جمی ہوئی چینی اب اس میں نظر نہیں آ رہی یہ اس میں ہل ہو گئی ہے اس ٹائم ہم اس میں ایک لیٹر دودھ شامل کریں گے اس میں آپ ڈبے والے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے مکس کریں گے دیکھیں اس طرح سے چینی ایٹ کرنے سے دودھ کی بوتل کا جو ہے کلر آتا ہے اس میں آدھا کپ ملک پاوڈر ایٹ کر دیں گے اسے مکس کریں گے تاکہ دودھ بھی اس میں ہل ہو جائے دودھ کی بوتل بنانے کے لیے ہمیں چینی اس میں اسی طرح سے ایٹ کرنی ہے چینی کا شیرہ بنا کے تاکہ جب ہم اسے چالیس سے پیتالیس منٹ پکائیں گے تو یہ جو پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ پک کے ختم ہو جائے گا اور صرف دودھ ہی اس میں رہ جائے گا دو سبز لائچی ایٹ کریں گے بہت ہی شاندار اس کی خوشبو آئے گی دیکھیں اس طرح سے یہ اُبل رہا ہے گیس کے فلم کو اتنا رکھیں گے کہ یہ اُبل کے گرے نہیں اور پکتا بھی رہے بڑا سا کھلا اس کو کور کریں گے تاکہ جو پانی ہم نے اس میں ڈالا وہ ریڈیوز ہو جائے اور وقفہ وقفہ سے اسے اس طرح سے چلا کے مکس بھی کریں گے تاکہ اس کے اوپر جو ملائی آئے گی وہ بھی اسی میں مکس ہوتی جائے گی دیکھیں اسے تقریباً میڈیم فلم پہ پکتے ہوئے چالیس سے پیتالیس منٹ لگے ہیں اور پکتے ہوئے تھک بھی ہو گیا ہے اور اتنی دیر تک پکنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور کلر تو ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کیا شاندار آیا ہے دودھ پک کے ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ نورمل ہو جائے گا تو اس طرح کی چھوٹی بوتلوں میں اسے ٹرانسفر کریں گے بوتل میں دودھ ڈال دیا ہے اب اس کے اندر بارک کٹے ہوئے بادام اور پشتہ ڈالیں گے اسے مکس کریں اور فریز میں خوب تھنڈا کر کے سرف کریں گے تو جن آپ دیکھیں بہت زبردست دودھ کی تھنڈی بوتل بن کے تیار ہے اس میں کسی طرح کا کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ بلکل نیچرل ہے بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے آپ لوگ بھی اسے بنائے اور انجوائے کریں آج کے لئے بس اتنا ہی اجازت میں ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ